اگر میرے پاس ایک لینس ہو جس کی فوکل لینکھ ہے 20 سنٹی میٹر اس کے سامنے میں ایک اور لینس رکھوں جس کی فوکل لینکھ ہے 50 سنٹی میٹر تو یہ بننے والا اکس زیادہ شارپ ہوگا زیادہ پاور والا ہوگا یا کم پاور والا ہوگا یہ کیسے پتہ لگے ایک لینس کے بارے میں تو ہمیں پتہ تھا کہ ایک لینس سے ریز گزار کے اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ فوکس پہ ہمارا اکس بیٹھ رہا ہے لیکن اب دو لینس کے چکر میں کیا ہوگا تو اس کا تعلق ہے لینس کی پاور سے لینس کی قوت سے اور پاور کیا ہے یعنی لینس کی قوت انتشار یا ارتکاز مطلب لینس کتنا زیادہ یا کتنی طاقت سے شعاؤں کو منتشر کرتا ہے یا مرتقص کرتا ہے اور اس کا فارمیلہ ہوتا ہے یعنی فوکل لینکھ جتنی زیادہ ہوگی اتنی پاور کم ہوگی اور اسی طرح فوکل لینکھ جتنی کم ہوگی اتنی زیادہ پاور ہوگی جیسے اگر آپ ان دونوں لینس کو الگ الگ دیکھیں تو یہ 20 سنٹی میٹر کی فوکل لینکھ زیادہ کم ہے اور 50 سنٹی میٹر کی فوکل لینکھ زیادہ ہے گویا جب دونوں لینس میں سے شوائیں گزاری جائیں گی تو اس نیلے والے لینس میں ہمارے پاس روشنی بہت جلد اور بہت نزدیک فوکس ہو رہی ہوگی مرتقص ہو رہی ہوگی جبکہ 50 سنٹی میٹر والے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا آگے جا کے منتشر ہو رہی ہوگی تھوڑا آگے جا کے مرتقص ہو رہی ہوگی تو یقیناً یہاں جو ہمیں پاور ملے گی چونکہ لائٹ روشنی یہاں پہ کم فاصلہ تائے کر رہی ہے تو یقیناً ہمیں زیادہ قوت یہاں ملے گی بنسبت اس لینس کے اور یہ آپ کو کیلکیلیٹ کر کے دکھا بھی دیتے ہیں کہ پاور اگر اس لینس کی نکالی جائے تو پاور ہے 1 over 0.2 اب 0.2 کیوں ہے کیونکہ سنٹی میٹرز میں ہم نہیں میزر کرتے ہم میٹرز میں کام کرتے ہیں تو 20 سنٹی میٹرز میٹرز میں ہو جائے گا 0.2 میٹر اور 1 over کریں گے تو 5 فی میٹر ہوگا یہ فی میٹر یا پر میٹر جو ہمارے پاس ہے لینسز کے چکر میں اس کو نام دیا جاتا ہے capital D کا اور D کا مطلب ہوتا ہے diopters یعنی یہ ایک الگ یونٹ ہے جو صرف لینس کی پاور پتہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے گویا 20 سنٹی میٹر والا لینس 5 diopters کی پاور رکھتا ہے جبکہ اگر 50 سنٹی میٹر کی focal length والے لینس کی پاور آپ نکالیں تو یہ آتی ہے 2 diopters اچھا اور اگر پاور کے حوالے سے آپ دیکھیں تو میں نے converging اور diverging دونوں لکھا ہے انتشار اور ارتقاض دونوں یہاں چونکہ ہمارے پاس ارتقاض ہے تو یقیناً پاور کچھ اس طریقے سے نکالی جا رہی ہے یعنی convex lens میں پاور مرتقض ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ concave lens میں دیکھیں تو concave lens میں آپ جانتے ہیں کہ روشنی منتشر ہوتی ہے disperse ہوتی ہے diverge ہوتی ہے تو اس case میں پاور کا کیا ہوگا بھائی اب چونکہ یہاں پہ light کہیں اس جگہ focus نہیں ہو رہی مرتقض نہیں ہو رہی لہٰذا پاور کیا ہے اب یہاں پہ پاور ہمارے پاس minus 5 diopters آ رہی ہے اسی 20 سنٹی میٹرز کے لئے پاور منفی آ رہی ہے جس سے ہمیں صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ converging نہیں diverging lens ہے تو جناب یہ تو بات clear ہو گئی کہ جب ہمارے پاس ارتقاض ہوگا تو پاور ہمارے پاس مضبط آئے گی اب چلتے ہیں اپنے شروع والے سوال پہ کہ اگر یہ 20 سنٹی میٹر کی focal length والا lens اور 50 سنٹی میٹر کی focal length والا lens آگے پیچھے رکھ دیا جائیں تو پاور کو کیا ہوگا اور ہمارا focus کہاں بنے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ focus ہمارا 70 سنٹی میٹر پہ بنے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ power اور focus کا mathematical relation کچھ ایسا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس lens کی power اور اس lens کی power ظاہر ہے دونوں lenses آمنے سامنے ہیں تو طاقتیں ان کی جمع ہو جائیں گی اور ظاہر ہے اگر convex کی جگہ concave رکھتا تو یہ minus ہو کے جمع ہو کے خود ہی کم ہو جاتی یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں تو اب ان کا focus کیسے معلوم کیا جائے ہم دیکھیں گے مشترے کا power combined power combined power کیا ہے بھائی پانچ diopter نیلے والے کا دو diopter اس جامنی lens کا گویا مشترے کا power بنے گی سات diopter اور اب ان دونوں کا مشترے کا focus اگر مجھے نکالنا ہے fc combined focus اگر مجھے نکالنا ہے تو اب کیا ہوگا چونکہ power focus کا inverse ہے تو ظاہرہ focus power کا inverse ہوگی لہٰذا یہ ہو جائے گا ایک بٹھا combined power اور combined power ہم نے ابھی دیکھا کہ سات diopters ہے تو ایک بٹا سات گویا 0.14 میٹرز پہ یہ power آئے گی گویا ان دونوں lenses کا مشترے کا focus ہمیں ملے گا 14 سنٹی میٹرز پہ جو کہ 20 اور 50 دونوں سے دراصل کم ہے اور سوچنے میں تو شاید یہ بات عجیب سی لگے مگر ایسا ہی ہے کہ lenses کی power جمع ہوتی ہے focus جمع نہیں ہوتے اچھا اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے آپ کی اگر نظریں کمزور ہوں تو ہوتا یہ بھائی نظروں میں آپ کے lens لگا وہ ہوتا ہے تو نظریں کمزور ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو power صحیح نہیں مل پا رہی ہے آپ کا focus تھوڑا آگے پیچھے ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ آپ جب چشمہ لگاتے ہیں یا lens لگاتے ہیں تو گویا آپ نے سامنے ایک اور lens جمع کر لیا ہے اور اب کیا ہے کہ اس lens کی power اور اس lens کی power جمع ہو کے آپ کے focus کو آگے پیچھے کر سکتی ہے اور آپ کو بھرپور طاقت مل سکتی ہے ظاہر ہے اتنا آسان کام نہیں ہے بائیولوجی وغیر میں آپ پڑھیں گے تو اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس چیز ہوتی ہے مگر بنیادی بات کچھ ایسی ہی ہے